جو کھچڑے کا کنسپٹ ہے کہ لوگ خاص کھچڑا بناتے ہیں اور شیخ کفیت نے بھی اس چیز کے بارے میں بہت اہم بات کہی کہ سوچو جس دن روزہ رکھنا سنت ہے کہ نو ادس محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے اس وقت پر لوگ کیا کر رہے ہیں خاص کھچڑا بنا رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ تو ایکٹیو مخالفت ہے اس سنت کی واضح طور پر مخالفت ہے یہ کھچڑا بنانا اگر ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہوتے ہیں صحابہ اکرام سے ہمیں ملتا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کچھڑے کے اوپر خاص اس طرح سے دعائیں پڑھنا وغیرہ کچھ اگر اس کی دلیل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے جیسے فاتحہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ کیا ہے فاتحہ سورت الفاتحہ ہے لیکن لوگوں کے نزدیک فاتحہ اس ایکول ٹو سورت الفاتحہ پلس سور فلق پلس سور ناس پلس سور اخلاص یہ فاتحہ ہے اب یہ فاتحہ اگر definition کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا سورت الفاتحہ اور سورت الفاتحہ اگر پڑھنا ہے اس کی بھی دلیل چاہیے دیکھئے یہ اگر دنیاوی چیز ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کو کوئی چیز کر سکتے ہیں آپ کو کھانا پکانا ہے کیا پکانا ہے پکائیے کھچرا پکانا ہے وغیرہ لیکن آپ خاص دس محرم کو بنا رہے ہیں خاص ایک وقبر بنا رہے ہیں ایک عقیدے کے ساتھ بنا رہے ہیں اور خاص کچھ عبادت کی رسمیں کر رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ تو عبادت کی ضمنے میں آ گیا تو آپ بتاؤ کہ کیا دین مکمل ہوا کے نہیں ہوا دین مکمل تھا چودہ سو سال پہلے تو کیا اس میں نئی چیز آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ